سٹوڈنٹ نمیریکل نمبر فور کلکلیٹر در آنسرز اپ ٹو اپروپریٹ نمبر آف سگنیفیکنٹ ڈیجٹس اس کے ٹوٹل چھے پارٹس ہیں اور بہت سارے ٹیچرز جو ہیں اس کو غلط سالف کر کے دکھاتے ہیں خصوصاً پارٹ ای اور ایف کو تو آپ نے بہت کونسپٹ سے سمجھنا ہے مفت کی نمبر ہوتے ہیں بورڈ کے پیپر میں پہلے میں آپ کو کچھ سگنیفیکنٹ فگرز کے رول سمجھا دیتا ہوں جو میں پچھلی اسائنمنٹس میں بھی سمجھا چکا ہوں سب سے پہلے کہ جتنے بھی زیرو کے علاوہ والے نمبر ہوتے ہیں وہ سارے سگنیفیکنٹ فگرز ہوتے ہیں اس نمبر میں دیکھ لیں تو چار سگنیفیکنٹ فگرز ہیں اگر زیرو نون زیرو نمبر کے علاوہ بیچ میں آ جائے جیسے یہ سارے کے سارے تو سگنیفیکنٹ تھے ہی لیکن اگر یہ سائیڈوں پہ بیچ میں زیرو آ جائے تو تب زیرو بھی سگنیفیکنٹ فگر ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ٹوٹل پانچ نمبر ہیں تو یہ پانچوں کے پانچوں سگنیفیکنٹ فگرز ہیں اگر ڈیسیمل فگر ہو تو ڈیسیمل کے فوراں بعد جو لیڈنگ زیروز ہوتے ہیں وہ نون سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں تو اس فگر میں دیکھیں صرف یہ دو سگنیفیکنٹ فگرز ہیں اس نمبر میں اور اگر یہاں کے بعد آ جائیں یعنی کہ ٹریلنگ زیروز ہوں تو وہ سگنیفیکنٹ فگرز ہو جاتے ہیں اس میں یہ چار سگنیفیکنٹ فگرز ہیں ٹریلنگ زیروز اگر ہول نمبرز میں آجیں جیسے یہ تو دیکھیں ڈیسیمل نمبرز لیکن اگر ہول نمبر میں آجیں یعنی کہ 8500.0 ہوتا جس طرح بھی یہاں پہ 320.0 تو یہ دیکھیں 32 کے بعد زیرو آ رہا ہے تو یہ والا زیرو سگنیفیکنٹ فگر ہوگا تو اس میں 3 سگنیفیکنٹ فگرز ہیں بجرتی ہے کہ ڈیسیمل والی نمبر ہو اگر ڈیسیمل والی نمبر نہ ہو صرف 320 ہو تو 32 جو ہے وہ سگنیفیکنٹ ہوگا یعنی دو سگنیفیکنٹ فگرز ہوں گے اس نمبر میں ٹھیک ہے اور سائنٹیفک نوٹیشن میں اگر A ملٹیپلاہ بی ٹین رس پار ایکس لکھاؤ یا جس طرح یہ ہے اس کو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں 4.5 انٹو ٹین رس پار 3 تو اس کیس میں 4.5 یعنی دو سگنیفیکنٹ فگرز ہیں اور ٹین رس پار 3 جو ہے وہ نون سگنیفیکنٹ ہوتا ہے اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں 4.50 انٹو ٹین رس پار 3 یعنی ایک ٹریلنگ زیرو ایڈ کر دیا تو یہ بھی سگنیفیکنٹ ہے 4.500 تو یہاں پہ بھی دو ٹریلنگ زیروز ایڈ کر دیا تو یہ بھی سگنیفیکنٹ فگرز ہیں تو یہ چار سگنیفیکنٹ فگرز یہ تین یہ دو یعنی سگنیفیکنٹ سائنٹیفک نوٹیشن میں آپ جو کچھ بھی یہاں پہ لکھیں گے وہ سب کچھ سگنیفیکنٹ فگرز ہو جائے گا اور ایڈیشن سبٹریکشن کے اندر جب کرنا ہو تو دیکھا جاتا ہے کہ لویس نمبر آف ڈیسیمل پلیسیز کس میں ہیں یہ ایکزامپل سے سمجھاتا ہوں اس میں آپ دیکھیں تو اس میں ڈیسیمل کے بعد تین ہیں اس کے بعد ڈیسیمل کے بعد ایک ڈیجٹ ہے اس میں ڈیسیمل کے بعد چار ڈیجٹس ہیں ہمارا جو آنسر ویسے نائن پوائنٹ زیرو یہاں تک صرف ہمارا کاؤنٹ ہوگا اتنا ہم لوگوں نے اس کو سگنیفیکنٹ فگرز تک راؤنڈ آف کر لینا ہے ملٹیپلیکیشن اور ڈیویجن میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لیس نمبر آف سگنیفیکنٹ فگرز کس میں ہیں پلس مائنس میں کیا تھا ہے کہ ڈیسیمل کے بعد سب سے کم نمبر کس میں ہیں کم ڈیجٹس کس میں ہیں ملٹیپلیکیشن ڈیویجن میں کیا ہے کہ سمالس نمبر آف سگنیفیکنٹ فگرز کس میں ہیں جس طرح یہ دیکھا جائے اس میں چار سگنیفیکنٹ فگرز ہیں اس میں تین سگنیفیکنٹ فگرز ہیں اور اس میں اس میں دو سگنیفیکنٹ فگرز ہیں میں نے پوائنٹ نمبر 6 میں آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ دو سگنیفیکنٹ فگرز ہیں ٹریلنگ زیروز ہول نمبر کے اندر اگر ڈیسیمل لاؤں تو وہ نون سگنیفیکنٹ ہو جاتے ہیں لہٰذا 2 اور 4 سگنیفیکنٹ ہیں تو یہ جو ہمارا آنسر ویسے کیلکولیٹر سے آیا تھا اس کو ہم دیکھیں تو ہمارا آنسر اب ہونا چاہیے کیونکہ یہ دو سگنیفیکنٹ فگرز تھے تو صرف پہلے دو ہی ہمارے آنسر کے سگنیفیکنٹ فگرز ہوں گے ٹھیک ہے اور آنسر ہم لوگ لکھ رہے ہیں 13 1 2 3 4 یہ چار 0 لگا دیئے یہ ڈیسیول والا کیوں ہٹا دیا کیونکہ جو ہمارا لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے نمبر وہ ہول نمبر کی شکل میں ہے جس کی بنیاد پہ ہم لوگوں نے راؤنڈ آف کی ہے یہ آپ نے کونسپٹ ضرور یاد رکھنا ہے کہ اگر جو ہمارا مین نمبر ہے وہ ہول نمبر میں ہے جس کی بنیاد پہ ہم لوگ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ سگنیفیکنٹ فگرز کتنے ہوں گے تو وہ اس کی بنیاد پہ ہم لوگ ابھی اس کو ہول نمبر کی شکل دے دیں گے ون تری اس کی وجہ سے آگیا ہے کہ پہلے دو صرف سگنیفیکنٹ ہوں گے اور نمبر آف زیروز جتنے اس کے مین ہول نمبر کے اندر آ رہے تھے ون ٹو ٹری فور تو چار زیروز ہیں آئیں ابھی اپنے قویسٹنز کی طرف چلتے ہیں پہلا قویسٹن ٹو 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 ڈیسیمل کے بعد اس میں نمبرز ہیں تو ہم لوگ ڈیسیمل کے بعد اپنے آنسر کو ایک ڈیجٹ تک ہی محدود کر دیں گے تو ہمارا آنسر بن جائے گا فائیو ایٹی ٹو پائنٹ ایٹ پارٹ بی اب اس میں دیکھیں ملٹیپلائی بھی ہو رہا ہے پلس بھی ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم ملٹیپلائی آوالے کو سولف کرتے ہیں اور ملٹیپلیشن کا جو آنسر ہمارا آ جاتا ہے ان دو کا وہ آ جاتا ہے 3.6946 ملٹیپلیکیشن کا رول یہ تھا اس کے بعد ہم لوگ انہیں آنسر کو کتنا راؤنڈ آف کرنا ہوتا تھا کہ ٹوٹل جس میں کم سے کم سگنیفیکنٹ فگرز ہوئے ہیں اس میں دو ہیں تو ہمارے اس آنسر کو ہم لوگ اتنا راؤنڈ آف کریں گے کہ صرف دو سگنیفیکنٹ فگرز رہ جائیں تو ہمارا آنسر اس کے مطابق اتنا رہ جائے گا لیکن اگلا نمبر کیا ہے نائن ہے تو ہم لوگ راؤنڈ آف کر کے 3.7 کر دیں گے اور یہ ایزٹید آ جائے گا اب ہم لوگوں نے پلس کرنا ہے پلس کریں گے تو کیلکولیٹر کی مدد سے تو یہ آنسر آ گیا ہے لیکن ہم لوگوں نے کتنا راؤنڈ آف کرنا ہے اس کے اندر ڈیسیمل کے بعد دیکھیں اس میں ایک نمبر ہے اور اس میں ڈیسیمل کے بعد دو نمبر ہیں تو پلس کا رول کیا تھا کہ ڈیسیمل کے بعد اس کو اس کی بیسز پہ اتنا راؤنڈ آف کریں گے کہ بس ڈیسیمل کے بعد ایک ہی ڈیجیٹ آئی کیونکہ آنسر ہو جائے گا 1.20.9 پارٹ سی 2.66 انٹو ٹرنس پار 4 مائنس 1.03 انٹو ٹرنس پار 3 جب بھی کبھی سانٹیفک نوٹیشن والا آجائے پلس مائنس تو اس میں ہمیشہ پاورز جو ٹین کی ہوتی ہیں اس کو ایکول کر دیا جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھا جائے تو اس کی 4 ہے اس کو بھی 4 ہونا چاہیے 1.03 ہے اور اس کو ٹین سپار 3 ہے اگر اس کو ہم ٹین سے ملٹیپلائے کریں تو یہ ہو جائے گا ٹین سپار 4 اور اس کو ٹین سے ڈیوائیڈ کر لیں تو یہ ہو جائے گا پوائنٹ 1.03 اسی طرح ہم لوگ کرتے ہیں پوائنٹ 1.03 اس کو کر لیا اور اس کو ٹین سپار 4 کر لیا اب آسانی سے 2.66 مائنس پوائنٹ 1.03 میں بھی 3 ہونے چاہیے ہیں 2. یہاں تک اتنا ہم لوگ سگنیفرکنٹ فگرز تک اس کو راؤنڈ آف کریں گے تو ہمارا آنثر ہو جگا 2.566 کیوں آیا ہے کیونکہ اس 5 سے اگلا نمبر 7 تھا جو کہ 5 سے بڑا ہے تو اس کو ہم لوگ راؤنڈ آف کر کے انکریز کر دیتے ہیں 2.56 ٹین سپار 4 پارٹ دی 1.12 ملٹیپلائے بائی 0.456 ڈیوائیڈ بائی کر لیں اب کیسے کیلکلیٹر ہی ہوگا تو اس کو اس سے ملٹیپلائے کیا تو آنثر آیا ہے 51.072 اور 3.2 کو 120 سے ملٹیپلائے کیا تو آنثر آیا ہے 384 اب ہم لوگ اس کو فردر جب اس سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمارا آنثر آ جاتا ہے 0.133 ملٹیپلیکیشن ڈیویڈیزن میں رول یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ ٹوٹل لیس نمبر 0.13 اتنا ہمارا آنثر ہوگا بہت امپورٹنٹ پارٹس آگئے ہیں ای اور ایف جس میں بہت سارے لوگ یوٹیویڈ کی اوپر یوٹیوب کی اوپر غلطیاں کر رہے ہیں بچوں کو غلط پڑھا رہے ہیں کونسپٹ نہیں سمجھا پا رہے 168.99 ملٹیپلائے بائے 9 اس کو ہم لوگ ملٹیپلائے کرتے ہیں کیلکلیٹر سے ہمارا آنثر آجاتا ہے 1520.91 اب ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اس کو ہم لوگوں نے آنثر 1521 بنائے کیوں کیونکہ آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس ملٹیپلیکیشن کرو لیے کہ جس میں سب سے کم نمبر آف سگنیفیکنٹ فگرز ہوتے ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے اس میں تو پانچ ہیں اس میں نائن ہیں ہمارے آنثر کے اندر ایک ہی سگنیفیکنٹ فگر ہونا چاہیے ابھی تک بھی ہم لوگ اس کنڈیشن میں نہیں آئے تو کیا کرنا ہوگا یہاں پہ اس ایک کو ہم لوگوں نے سگنیفیکنٹ فگر صرف ہوئی گی باقی ساروں کو ختم کر دینا ہے ایسی صورتحال میں ہمارا یہ جو ہے اگلا نمبر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو انکیریز کرنا ہے یا سیم رہنے دینا ہے 5 یا 5 سے بڑا ہو تو اس کو انکیریز کر دیا جاتا ہے اس کو ہم لوگ کر لیں گے 2 اور باقی 3 کو 0 اب آپ یہ دیکھیں یہ ڈیسیمل کو ہم نے کیوں ختم کیا ہے کیونکہ ہمارا جو اوورائیڈنگ نمبر تھا جس کو ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ کتنی سگنیفیکنٹ فگر ہونا چاہیے وہ ہول نمبر میں اگر اس کے ساتھ کوئی ڈیسیمل ہوتا تو پھر ہم لوگوں کا آنسر ہم ڈیسیمل میں چلنے دیتے ابھی چونکہ اس نمبر کی وجہ سے ڈیسائیڈ ہو رہا ہے جو کہ ایک ہول نمبر ہے کہ ہمارے آنسر کے اندر کتنے سگنیفیکنٹ فگرز ہوں گے اس لئے ہمارا آنسر بھی ہول نمبر میں ہونا چاہیے اسی طرح پارٹ ای دیکھ لیں تو اس میں ایک ہول نمبر ہے اور پلس کر رہے ہیں ایک ڈیسیمل نمبر کے ساتھ اس قسم کے کو جب ہم لوگ ایڈ کر لیتے ہیں کیلکولیٹر سے تو ہمارا یہ آنسر آ جاتا ہے اور پلس مائنس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جس میں کم ڈیسیمل کے بعد ڈیجٹس ہوں اس میں ڈیسیمل کے بعد چار ڈیجٹس ہیں اور اس میں ڈیسیمل ہے ہی نہیں یعنی زیرو ہے ڈیسیمل کے بعد نمبر تو یہ ہمارا آنسر بھی ہول نمبر میں ہونا چاہیے اور اس کے سگنیفیکنٹ فگرز چار ہوں گے ٹھیک ہے تو اب اتنا ہی ہمارا آنسر ہونا چاہیے اس ڈیجٹس کا اور ہمارا آنسر ون زیرو تھری ٹو ہو جائے گا کیونکہ اس کے ون کے بعد اگلا نمبر کیا ہے ڈیسیمل میں پوائنٹ فائیو تو ون کو انکریز کر دیں گے اور ون زیرو تھری ٹو ہمارا آنسر ہو جائے گا